پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رکھ دیا جو مہر کے اندر نظر آئے چیز دربار میں اب ایک کالی لونڈی خاموش کھڑی ہے اس سے شریع لونڈیوں کا رواج تھا کالی لونڈی خاموش کھڑی ہے تھا رشید نے کہا بھئی سب کو چیزیں پسند آئیں کیا تجھے دربار میں کوئی چیز پسند نہیں آئی تو نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا کہا کہ بادشاہ سلامت اگر کسی چیز پہ ہاتھ رکھوں گی مجھے مل جائے گی ہاں کیوں نہیں ہم نے اہد کیا ہے یہ بادشاہ کا احلان ہے کہ دربار میں کوئی بھی چیز جس کو پسند ہے ہاتھ رکھے اس کو ہم دے دیں گے ہمارا اہد ہے تو لونڈی آگے بڑی بادشاہ کے کندے پہ ہاتھ رکھ دی مجھے بادشاہ چاہیے اللہ اکبر نارے تکبیر لگ گیا لوگ حیران ہو گئے بڑے بڑے وزراء اور اقلا وہاں بیٹھے تھے اوہو ہم نے فانوس پہ ہاتھ رکھا ہم نے گلاس پہ ہاتھ رکھا ہم نے پردے پہ ہاتھ رکھا ہم نے اس دربار کی چیزوں کو دیکھا لیکن یہ اس لونڈی نے تو کمال کر دیا اسے دربار کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھے جب بادشاہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیے ساری کائنات میں لگے اللہ امام رومی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان اس کالی لونڈی سے اقل سیکھ اسے دربار کی کسی خوبصور چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا دربار کے مالک پہ ہاتھ رکھا بلکل اسی طریقے سے اس کائنات کی حسنہ جمال کی طرف فریفتہ نہ ہو بلکہ رب کائنات کو دیکھ اس کائنات کا مالک کون ہے تو مالک پہ ہاتھ رکھ دے گا جب رب کائنات میں تجھے مل گئے تو ساری کائنات تیرے قدموں میں ہوگی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تو کبھی ایک پھول پہ فریفتہ ہوتا ہے کبھی دوسرے کولستان کے دوڑتا ہے فرمایا کہ یہ کائنات کے حسنہ جمال پہ فریفتہ ہوتا ہے تو اپنے دل کی دنیا کے اندر رب کائنات کو سجا لے جب نگاہ ڈالے گا اپنے دل پہ تو ساری کائنات تیرے سامنے خادم بن کے نظر آئے گی ساری کائنات کے حسنہ جمال تیرے دل میں ہوگی دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی